توابع منادہ اور عامل کا حضب کرنا واجب ہے چار جگہ پر گئے ان چار جگہوں میں سے ایک مقام گزرا وہ کیا ہے سماعی ہے سماعی اور دوسرے مقام کیا ہے منادہ کا ہے جہاں پر اس کے عامل کو حضب کرنا تو یہ جو منادہ ہوتا ہے دراصل یہ بھی مفعول بھی ہی ہے اس پر حرف ندا آیا جو مقام ہے ادعو کے تو یا زیدو اصل کلام کیا ہے ادعو زیدن تو زیدن یہ مفعول بھی ہی ہے اس کے عامل ادعو کو حضب کر کے یا کو اس کا قائم مقام بنایا گیا تو یہ منادہ ہے مات و منادہ کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے پھر اس کے بعد جب یہ منادہ کا ذکر آیا تو علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ انہوں نے پھر آپ کو منادہ کی اقسام بھی بتلا دیں کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الزم ہوگا منادہ مستغاث ہو تو پھر اس صورت میں وہ مجرور ہوگا اور منادہ اگر مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو ان ساری صورتوں میں وہ منصوب ہوگا پھر اس کے بعد توابع منادہ کی بات آئی بھئی توابع میں نے بتلایا کہ توابع کتنے ہیں پانچ ہیں بھئی ایک تاقید ہے تاقید ہے وصف ہے بدل ہے آج سے بیان ہے اور ماتوف ہے بھئی اور ماتوف ہے اور پھر ماتوف کی ہم نے تقسیم پڑی تھی کہ ماتوف دو قسم پر ہے ایک وہ ماتوف جس پر حرف ندہ کا داخل کرنا جائز ہے ایک وہ ماتوف جس پر حرف ندہ کا داخل کرنا جائز نہیں یعنی وہ معرف باللام بھئی تو جو معرف باللام ہے اس پر علف یا حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتے کیوں بھئی کیوں یہ حرف اس پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یا بھی آلہ تعریف حرف ندہ بھی آلہ تعریف ہے اور علی فلام بھی آلہ تعریف ہے تو اس صورت میں دو آلہ تعریف ہیں ان کا جمع ہونا لازم آئے گا جو جائز نہیں تو توابع یہ پانچ ہیں بتلایا منادہ وہ منادہ جو مبنی آلہ الزم ہے اس کے مفرد توابع کون سے توابع مفرد توابع مفرد کی قید کی اس لئے کس کو نکال دیا مضابع کو نکال دیا کیونکہ اس کا حکم آگے آئے گا تو اس منادہ مبنی آلہ الزم کے جو توابع ہیں اور وہ توابع جو مفرد ہوں یعنی مضافع نہ ہو ان کے اندر آپ نے پڑا تھا رفع پڑنا بھی جائز اور نصف پڑنا بھی جائز وہ منادہ تو مبنی ہے مبنی آلہ الزم لیکن اس کے توابع سارے محورب ہوں گے کیا ہوں گے جبکہ وہ مفرد ہوں محورب ہوں گے اور پھر اس صورت میں رفع پڑنا بھی جائز ہے ان پر اور نصف پڑنا بھی یا زید العاقل یا زید العاقل دونوں پڑنا جائز بھئے العاقل ہم کیوں پڑتے تھے حمل کرتے تھے لفظ زید پر کس پر منادہ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑنا جائز اور منادہ کے محل پر حمل کرتے ہوئے نصف پڑنا بھئے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو منادہ مبنی ہے تو یہ تابع کو بھی کیا ہونا چاہیے مبنی ہونا چاہیے کہتے ہیں بھئے یہ جو بنا آئی ہے منادہ پر یہ بنا عارضی ہے کیا ہے یہ بنا عارضی ہے مولانا عامل کی وجہ سے آئی ہے ہمیشہ سے یہ بنا نہیں تو جب یہ بنا عارضی ہے تو یہ بنا کس کی طرح ہوئی اعراب کی طرح ہوئی کس کی طرح ہے یعنی یہ جو زمہ آیا بنا کی وجہ سے یہ رفع کی طرح ہے اعراب جیسے اعراب میں رفع آیا کرتا ہے مورب میں اسی طرح اس پہ کیا آیا ہے زمہ آیا یہ مبنی بنا بھئی سمجھ میں آیا تو لہٰذا اس کے زمہ کو ہم نے کس کے حکم میں اتار لیا ہے تو یہ رفع کے درجے میں اتار لیا تو جب یہ رفع کے درجے میں ہے تو اس کے تابع بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا جب یہ گویا اس پر رفع ہے تو تابع پر بھی کیا ہوگا رفع ہوگا تو لفظوں کے حمل کرتے ہوئے تابع پر کیا آئے گا رفع آئے گا اور محل کے اعتبار سے کیا آئے گا نصب کیونکہ مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوا کرتا ہے لفظوں کے تابع نہیں تو وہ محل کے تابع ہوا کرتا ہے اور محل کے اعتبار سے تو منادہ کیا ہے منصوب ہے کیونکہ مخول مخول بھی ہی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے سب کو دیکھئے بھئی اور ابو عمر نصب کو پسند فرماتے ہیں امام خلیل ابن احمد بہت بڑے امام دنیا گزرے ہیں امام دنیا اور یہ امام سیبوے کے استاذ ہیں اور امام سیبوے کے اور بہت بڑے علوم عربیت اور انحو کے بہت بڑے ماہر بھئی امام سیبوے کے استاذ یہ بھئی اس معتوف کے اندر کس معتوف کی بات چل رہی ہے جس پر علف لام کا داخل کرنا ممتنے ہو یعنی معرف باللام یعنی کیا کہا آسان لفظوں میں وہ معتوف جو معرف باللام ہو اس کے اندر رفع پسند فرماتے ہیں رفع بھئی پسند فرماتے ہیں سمجھ میں آیا اور ابو عمر والانہ یہ قرآہ سبعہ میں سے ہیں سات قرآتوں میں سے ایک قرآت کے روایت کرنے والے یہ ابو عمر ہیں یہ امام خلیل پر بھی مقدم ہیں ان کی وفات ہوئی ہے ایک سو چوون ہجری میں جبکہ امام خلیل کی وفات ہوئی ہے ایک سو پچھتر ہجری میں بھئی تو یہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں کہ یہ جو معرف باللام معتوف آیا اس پر کیا پڑھنا بہتر ہے نصب بھئی جائز دونوں کہتے ہیں امام خلیل بھی فرماتے ہیں نصب بھی پڑھ سکتے ہو رفا بھی پڑھ سکتے ہو اس معتوف پر امام ابقاری ابو عمر بھی فرماتے ہیں رفا بھی پڑھ سکتے ہو نصب بھی لیکن امام خلیل کس کو استیار پر پسند کس کو فرماتے ہیں رفا پڑھنا پسند دیدہ اور قاری ابو عمر کیا فرماتے ہیں نصب پڑھنا پسند دیدہ اس کی عوام خلیل فرماتے ہیں رفعہ کا پڑھنا اس لئے پسندیدہ کہ جو معتوف ہوتا ہے وہ مستقل منادہ کے حکم میں ہوتا ہے جو معتوف ہوتا ہے وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے مستقل منادہ کے حکم میں ہوتا ہے گویا کہ اس پر دوبارہ حرف ندہ داخل ہو رہا ہے مثلا آپ کہتے ہیں یا زید وعمرو تو دیکھا زید معتوف انعالی ہے اور عمر کیا ہے معتوف ہے اور معتوف کا حکم کیا ہوتا ہے وہ مستقل منادہ کی طرح ہوتا ہے گویا اس پر دوبارہ کیا داخل ہو رہا ہے حرفیں تو دراصل کلام گویا یوں ہے یا زید ویا عمر اور عمر پر جب یا داخل ہوتی تھی تو وہ کیا ہو جاں کرتا ہے مبنی علظ لہذا اب حصف کی صورت میں بھی یہ مبنی علظم ہو جائے گا اور یوں کہیں گے یا زید وعمرو یا زید وعمرو تو معتوف کس کے حکم میں ہوتا ہے مستقل منادہ کے حکم میں کہ گویا اس پر دوبارہ حرف ندہ داخل ہو رہا ہے تو اب امام خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ یہ جو معتوف ہے یہ معرف باللام ہے یہ کیا ہے معرف باللام ہے تو اس پر یا حرف ندہ تو داخل ہو نہیں سکتا آپ نے کہا یا زید والحارسو تو دیکھو الحارسو معتوف ہے اور وہ معتوف ہے جس پر حرف ندہ کا داخل کرنا جائز یعنی معرف باللام ہے کیا ہے آسان تعبیر ہم یوں کرتے ہیں تو یہ معتوف تو ہے معرف باللام اور جب معرف باللام ہے تو ہے تو معتوف اور معتوف کس کے حکم میں ہوتا ہے مستقل منادہ کے حکم میں تو یہ مستقل منادہ ہے لیکن یہاں پر اس پر حرف ندہ کا داخل کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس پر کیا داخل ہو چکا ہے الفلام آ چکا ہے تو لہٰذا وہ اس نے تو ہونا تھا مبنی علی الزم مبنی ہونا تھا علامت رفع پر زمہ پر علیف پر یا واؤ پر تو یہ مبنی تو ہو نہیں سکتا معنی نا کیونکہ اس پر یا ہی داخل نہیں ہو سکتی جب مبنی نہیں ہو سکتا تو وہی جو علامت وہ جس علامت پر مبنی تھا اسی کو ہم نے رفع عراب بنا دیا کیا بنا دیا تو دیکھو اس نے ہونا تھا مبنی علی الزم کیا ہونا تھا مبنی دیکھو یا زیدو والحارسو اگر علیف لام نہ ہوتا تو حارسو نے کیا ہونا تھا مبنی علی الزم ہونا تھا لیکن یہ مبنی علی الزم تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں یا اس پر براحراب داخل ہی جب داخل نہیں ہو سکتی تو وہی زمہ زمہ جیسی جیسا اعراب ہم نے اس کو دے دیا اور زمہ جیسی اعراب کیا ہے رفع ہے کیا ہے رفع ہے تو لہذا اس کو رفع دیا جائے گا زمہ جیسی اعراب تو یہ کیا ہوگا مبنی یہ کیا ہو جائے گا معرب ہے تو معرب اور مرخو ہوگا کیا ہوگا تو یہ ان کی دلیل ہے کہ اس صورت میں چونکہ مبنی تو بنانی سکتے تو مبنی جیسا ہی کیا دے دو اعراب دے دو تو یہ رفع پڑھنا پسندیدہ ہے سورت سمجھ میں آئی جبکہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں کہ نصف پڑھنا پسندیدہ ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ مبنی کے تابع ہے یہ جو معرب باللام جس کا عطف کس پر ہو رہا ہے منادہ پر یہ جو معرب باللام ہے یہ تابع ہے کس کا بھائی معتوف بحر کیا ہوتا ہے تابع کہلاتا ہے یعنی اسطلاح نحو میں تابع کہلاتا ہے تو یہ تابع کس کے ہوا کرتا ہے لفظوں کے تابع ہوتا ہے مبنی کا جو تابع ہوتا ہے لفظوں کے تابع ہوتا ہے یا محل کے تابع ہوتا ہے مبنی کا تابع کس کے تابع ہوتا ہے محل کے تابع ہوا کرتا ہے اور محل کے اعتبار سے تو یہ زیدو کیا تھا منصوب ہے تو لہٰذا اس کے تابعہ کو بھی کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے اس لئے وہ کہتے ہیں نصب پڑھنا بہتر ہے یا زیدو اصل میں کیا ہے ادعو زیدن تو محل کے اعتبار سے یہ زید کیا ہے منصوب ہے مفہول بھی ہی ہے لیکن فیلحال چونکہ مبنی ہے اور مبنی کا آگے والحارس تابع آ رہا ہے اور مبنی کا تابع اس کے محل کے تابع ہوا کرتا ہے لہٰذا اس پر کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے اور امام ابو العبا سے مبارج فرماتے ہیں کہ یہاں تفصیل ہے امام خلیل نے تو فرمایا کہ جو بھی معرف باللہ ماتوف ہوگا منادہ مبنی علی الزم پر ہمیشہ کیا ہو اس پر کیا پڑھنا پسندیدہ رفع اور خاری ابو عمر نے فرمایا کہ جو بھی معرف باللہ ہوگا اور تابع ہوگا منادہ مبنی علی الزم کے اس پر ہمیشہ کیا پڑھنا پسندیدہ نصب لیکن امام ابو العبا سے مبرد فرماتے ہیں یہاں تھوڑی تفصیل کی جائے گی تفصیل یہ کہ اسم دو قسم پر ہیں کچھ وہ اسماں ہیں جن سے علف لام کا ہٹانا جائز ہوتا ہے کچھ وہ ہیں جن سے علف لام کا ہٹانا جائز بھئی بات چل رہی ہے نا اس ماتوف کی جو کیا ہو معرف باللام ہو تو یہ معرف باللام جو ہے یہ دو قسم پر ہوا کرتا ہے ایک وہ جس سے علف لام کا ہٹانا جائز ہو ایک وہ جس سے علف لام کا ہٹانا جائز علف لام کا ہٹانا جائز ہو مثلاً الرجلو ہے اس سے علف لام کبھی اس پر آیا کرتا ہے اور کبھی جیسے اور ناموں کے اندر جیسے الحسن ہے مولانا الحسن پر کبھی علف لام آتا ہے اور کبھی نہیں آتا یاد رکھو یہ ایک نئی قسم آپ کو پتہ چل گئی کہ عربی کے اندر کبھی کبھار عالم پر بھی علف لام لے آتے ہیں بھئی یہ الفلام حرفی ہے اور الفلام حرفی تو آیا کرتا ہے لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے اور یہ تو نام ہے پہلے سے ہی کیا ہے معرفہ تو اس پر یہ الفلام لائد کا کیا مقصد ہے تو یاد رکھو اس کو کبھی لائے جاتا ہے تحسین لفظ کے لئے لفظ کو حسین بنانے کے لئے تو حسن پہلے بھی معرفہ ہے الفلام لیا ہے صرف کس لئے اس کو حسین بنانے کے لئے سمجھنے آیا تو یہ الاسلام صرف تحسین لفظ کا فائدہ دیتا ہے تعریف کا فائدہ کیونکہ تعریف تو وہاں پہلے سے موجود ہے وہ پہلے سے معارفہ ہے تو وہ تابع جو معرف باللام ہو وہ دو قسم پر ہے یا تو اسے الاسلام کا ہٹانا جائز ہوگا یا ہٹانا جائز نہیں اگر الاسلام کا ہٹانا کیا ہے جائز ہے تو پھر وہ امام خلیل کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں اس صورت میں امام اس پر کیا پڑھنا پسندیدہ ہے رفا پڑھنا پسندیدہ ہے رفا سمجھ میں آیا مثلا میں کہتا ہوں یا زید والحسن اس پر کیا پڑھنا پسندیدہ ہے رفا کیونکہ اسے الاسلام الاسلام سے الاسلام کا ہٹانا جائز ہے اور اگر ایسا اسلام ہو جس سے الاسلام کا ہٹانا جائز نہ ہو جیسے ان نجم ہے یاد رکھو نجم بغیر الاسلام کے ہو تو یہ ستارے کو کہتے ہیں لیکن جب اس پر الاسلام آ جائز ان نجم تو یہ نام ہے سرئیہ کا سرئیہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے آسمان پر دکھائی دیتا ہے بڑے باریک باریک ستارے ہیں اس کے اندر بھئی باریک ستارے اور آم آنکھ سے اس کے اندر چھ سات ستارے دکھائی دیتے ہیں آم آدمی کو بھئی تیز نظر ہو تو نو یا گیارہ تک ستارے دکھائی دیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا نو یا گیارہ تک اور گیارہ تک بھئی اور اگر تیز دوربین ہو تو اس میں پھر پانچھے سو 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 تک ستارے اس میں دکھائی دیتے ہیں دوربین میں تو یہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے بھئی اور اس کا نام ان نجم رکھ دیا کیا رکھ دیا؟ تو علف لام ہٹاؤ پھر تو عام ستارہ لیکن علف لام ان نجم آ جائے تو پھر یہ اس سرعیہ کا نام ہے تو جب اس کا نام رکھ دیا اب اسے علف لام کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں اگر علف لام کو ہٹا دیں گے پھر تو علمیت ختم ہوئی مولانا پھر تو عام ستارے کے معنی میں ہوا تو لہٰذا اس جیسا عصم اگر ہو جس سے علف لام کا ہٹانا جائز نہ ہو تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ نصب پڑھنا بہتر ہے جیسے خقاری ابو عمر نے فرمایا بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور ابو العباسِ مبارس فرماتے ہیں کہ وہ اگر ماتوف جو ہے وہ جو معرف باللام ہے اگر وہ کس کی طرح ہو؟ لفظِ حسن کی طرح ہو یعنی اسے علف لام کا ہٹانا جائز ہو فَقَلْ خَلِيلِ تو ابو العباس کس کی طرح ہے؟ امام خلیل کی طرح ہے یعنی ان کی طرح رفع پسند فرماتے ہیں اس قسم کے ناموں میں وَإِلَّا فَقَعَبِي عَامْرِنْ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کس کی طرح ہے؟ ابو عمر کی طرح ہے یعنی ان کی طرح کیا پسند فرماتے ہیں؟ نصب ان اسماء میں جن سے علف لام کا ہٹانا جائز نہ ہو بھی سمجھ میں آیا؟ تو میں کہتا ہوں یا زید والحسن اور میں کہتا ہوں یا زید والنجم سمجھ میں آیا؟ تو یا زید والحسن پڑھنا پسندیدہ اگر چاہے والحسن پڑھنا بھی جائے امام مبارک کی نزدی اور یا زید یا یوں کو یا قمر یا قمر وَالنجم وَالنجم کیا پڑھنا پسندیدہ ہے؟ وَالنجم یا قمر وَالنجم پڑھنا پسندیدہ ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ بڑی مشکل ابحاث صاحبِ کافیہ نے شروع کی خوب تقرار کرو گئے وَالْمُزَافَةُ تُنْسَبُ اور مالنہ مُزَاف جو ہوگا تابع وہ مطابع جو مُزَافَةُ تُنْسَبُ وہ نصب دیے جائیں گے منصوب ہوں گے بھئی مُزَافَةُ کا عاطف ہو رہا ہے المُفرَدَةُ پر جس پر عاطف ہو رہا ہے؟ وَتَوَابِعُ الْمُنَادَ الْمَبْنِيِ الْمُفْرَدَةُ اس مُفرَدَةُ کو اٹھا کر ذرا کیا رکھو یہاں؟ المُزَافَةُ رکھو تو مانا یوں ہوگا مُنَادَةِ مَبْنِي کے وہ توابع جو مُزَافَةُ پہلے کیا مانا تھا؟ مُنَادَةِ مَبْنِي کے وہ توابع جو کیا تھے؟ مُفرَت تھے یعنی مُزَاف نہیں تھے ان کی باتیں گزر گئیں بھئی اور وہ توابع جو کیا ہوں؟ مُزَاف ہوں چاہے کیا ہو مارانا؟ صفت ہو چاہے صفت ہو لیکن مُزَاف ہو یا مارانا تاقید ہو لیکن کیا ہو؟ مُزَاف ہو یا عاد سے بیان ہو لیکن کیا ہو؟ مُزَاف ہو یا بدل ہو لیکن کیا ہو؟ مُزَاف ہو ان کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ تن فبو ان پر کیا پڑھا جائے گا نصاب جیسے مزاق والا نا مناتا مزاق ہو تو اس پر کیا پڑھا جاتا ہے نصاب تو جو تابع آ جائے تو اس پر بھی کیا پڑھا جائے گا تابع مزاق ہو تب بھی بھئی بھئی مناتا وہی چل رہا ہے یا زید مبنی علی الزم ہے ہاں اس کا تابع یا مزاق ہوگا یا غیرے مفرد ہوگا مفرد کے احوال گزر گئے بھئی اب وہ تابع کیا ہو مزاق ہو ان کے احوال بیان ہو رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو کہ مشکل ہے بھئی تو کہتے ہیں مناتا مبنی کے وہ توابع جو مزاق مزاق ہوتن سب ان کو کیا دیا جائے گا نصاب دیا جائے گا نصاب دیا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی مثلا میں کیا کہتا ہوں تاقید لاتا ہوں یا طلاب کلکم یا کلکم کہوں گا بھئی بھئی میں تاقید لیا کلو کس لی آیا کرتا ہے تاقید کے لیے آتا ہے اور یہ تاقید تو یہ تابع ہوا تاقید کس میں سے ہے توابع میں سے اور یہ تابع ہے کس کا مناتا مبنی علت زم کا یا طلاب یہ کیا ہے مناتا ہے مبنی علت اس کا تابع آیا اور تابع کونسا ہے مزاق ہے یا مفرد ہے مزاق ہے کلو مزاق کم زمین مزاق کون تو دیکھو وہ تابع آیا جو مزاق ہے اب اس پر کیا پڑا جائے گا نتاق تو کیسے کہیں گے یا طلاب کلکم یا طلاب کلکم بھئی اچھا یہ تو تھی تاقید اور مثال بناو وصف کی وصف لے کر آو جو مزاق ہو یا زیدو ظلمال یا زیدو ظلمال ظلمال المال مزاق اس کو کیسے تو دیکھو یہ صفت ہے زید کی تابع ہے اور کیسا تابع ہے مزاق ہے یا مفرد ہے مزاق ہے اب یہاں کیسے پڑھیں گے بھئی یا زیدو بھئی مزاق ہو تابع تو کیا پڑا جائے گا تھیر یا زیدو ظلمال بھئی زو اسمائی ستہ مکبرہ میں سے ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یا زیدو ظلمال اچھا اور آگے بھئی یہ تو تھی وصف کی مثال آگے کیا ہے جے بدل کی مثال بھئی بدل کی بات تو ابھی کی نہیں ہے نو نہیں بدل کی بات تو آگے آئے گی بھئی جے اچھے بیان کی مثال یا غلام عبداللہ تو عبداللہ غلام سے کیا ہے اچھے بیان ہے بھئی کیا ہے اچھے بیان بھئی سمجھ میں آیا بھئی عبداللہ کی وضاحت کر دی عبداللہ نے کہ کون سا غلام مراد ہے تو یہاں کیسے پڑھیں گے یا یا غلام منادہ تو وہی ابنی یا غلام عبداللہ یا غلام عبداللہ آگے اور کون سا ہے بھئی ماتوب وحار جس پر یا کا داخل کرنا یعنی وہ کیا ہو معرب اور معرب اللہ تو مضاف ہوا ہی نہیں کرتا آپ نے پڑھا ہے وہاں پر اضافت ماں نے بھی آیا ہی نہیں کرتی اضافت حقیقی نہیں آتی تو زابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ تو وہ منصوب ہوگا بھئی کیا کیا رہ گئے بھئی بھئی تاقید ثوابے کتنے تھے پانچ اور معتوب وحار کتنی قسم پر تھا تو کل کتنے ہوئے ان میں سے تاقید بھی گزر گئی صفت بھی گزر گئی عقصہ بیان بھی گزر گیا اور معتوب وحار جس پر یا کا داخل کرنا ممتنے ہو وہ بھی گزر گیا تو کتنے رہ گئے ان دو کا حکم اب بیان ہوگا تو کہتے ہیں وَالْبَدَلُو بدل جو ہے وَالْمَاتُوفُ غَيْرُ مَازُكِرَا وَالْمَاتُوفُ غَيْرُ مَازُكِرَا وَالْمَاتُوفُ 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 بدل وَالْمَاتُوفُ چاہے وہ مفرد ہو چاہے وہ مزاق ہو چاہے وہ مشابے مزاق ہو چاہے وہ نقرہ غیر معین ہو جس طرح بھی وہ آ جائے مالا ست طورتوں میں ان کا حکم وہ ہی ہوگا جو کس کا حکم تھا مستقل مُنَاتا والا اب دیکھئے مثالیں بدل ہم لاتے ہیں مثلا بدل بناے بھائی یا زیدو عمرو بدل الغلط بنا لو بھائی زید کو آپ عمر کو ندا دینا چاہتے تھے مو سے کیا نگل گیا زید اب آپ نے کہا یا زیدو عمرو یہ عمر زید سے کیا ہے بدل ہے اور بدل کا حکم کیا ہوتا ہے مُستقل مُنَاتا کا تو اگر یہ عمر مُستقل مُنَاتا ہوتا آپ اس کو کیسے پڑھتے یا عمرو مبنی علی الزم پڑھتے تو آپ بھی مبنی علی الزم پڑھو یا زیدو عمرو بات سمجھ میں آ رہی ہے اور دوسرے مثال بھائی یہ تو تھا بدل لائے اور کون سا بدل لائے ہیں ہم بدل بس بدل لائے ہیں اور یہ بدل کس قسم کہا ہے مفرد ہے مُزاف ہے یا مشابے مُزاف ہے یا نہ کرے غیر معینہ یہ بدل کون سا تھا مفرد اب بدل لائے ہیں مُزاف بھائی یا زیدو اخا عمر یا زیدو تو دیکھو یہ اخا عمر عمر کا بھائی یہ کیا بن رہا ہے بدل بن رہا ہے اور کون سا بدل ہے مفرد ہے یا مُزاف ہے بھائی مُزاف ہے تو دیکھا اخا عمرن مضاف ہے اور اس کو مستقل منادہ والا حکم دو مستقل منادہ اگر مضاف ہو تو کیا ہوا کرتا ہے منصوب کیا ہوا کرتا ہے منصوب تو یہ اخا عمرن اس پر بھی کیا پڑھیں گے نصاب کیا پڑھیں گے کیسے کہیں گے یا زیدو اخا عمرن سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلے مثال یا زیدو عمرن بدل مفرد کی تھی یہ یا زیدو اخا عمرن یہ بدل ہے کونسا مضاف بدل لاؤ مشابے مضاف یا زیدو طالعن جبلن تو دیکھو یا زیدو مبدل من ہو ہے اور طالعن جبلن اس سے کیا ہے بدل اور کونسا بدل ہے مشابے مضاف اور مشابے مضاف جب خود منادہ ہو اس پر کیا پڑھا جاتا ہے نصاب تو اب بھی اس پر کیا پڑھیں گے نصاب مستقل منادہ یا زیدو طالعن جبلن اور اگلی مثال بھئی نکرہ غیر معینا یا زیدو رجولن فالحن بھئی تو نکرہ غیر معینا منادہ ہو اس پر کیا پڑھا جاتا ہے نصاب تو یہاں بدل بھی جو ہوتا ہے مستقل منادہ ہوتا ہے اس پر بھی کیا پڑھو نصاب یا زیدو رجولن صالحن بھئی سورة سمجھ میں آ رہی ہے اب معطوف معطوف کا حکم بھی بدل کی طرح ہے مستقل منادہ ہوتا ہے جبکہ اس پر علی فلام داخل نہ ہو اب وہی مثالیں بھئی بدل کی کتنی مثالیں بنائی ہم نے چار یا بدل کیا ہوگا مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا مشابے مضاف ہوگا یا نکرہ غیرے بھئی اگر پہلے کیا مثال تھی یا زیدو عمرو یا غو نہیں لانا یا زیدو پھر تو معطوف بن جائے گا ہم بدل کی بات کر رہے ہیں یا زیدو عمرو آگے یا زیدو آخا عمرین آگے یا زیدو صالحان جبلن یا زیدو رجولن اب یہی مثالیں ہیں وہ کے ساتھ بنانو تو معطوف بن جائے گا بدل نہیں رہے گا یا زیدو و عمرو یا زیدو و سورت سمجھ میں آرہی ہے پھر یا زیدو و وطالعا جبلن یا زیدو و رجولن صالحا سورت سمجھ میں آگئے سب کو جے تو کہتے ہیں وَالْبَدَلُ وَالْمَاتُوفُ غیر مَازُو كِرَحُکْمُهُ حُکْمُ مُتْلَقَلِ مُتْلَقًا مُتْلَقًا ہاتھ تمام بغیر کسی تاقیب کے بھئی ہر حال میں چاہ مفرد ہو چاہ مذاق ہو چاہ مشابه مذاق ہو چاہ نکرہ غیر معینہ ہو سب میں مستقل منادہ وَالَحُکَم ہوگا ان کا بھئی وَالْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ بِإِبْنِ مُضَافًا إِلَى عَلَمٍ آخر يُخْتَارُ فَتْحُهُ یاد رکھو لَفْزِ اِبْنِ بِإِبْنِ وَإِبْنَةٍ بھئی آپ کی کتابوں میں ابنا بھی ہے تو کہتے ہیں وَالْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ بِإِبْنِ وَإِبْنَةٍ مُضَافًا اِلَى عَلَمٍ آخر يُخْتَارُ فَتْحُو یاد رکھو بھئی اِبْن کا لفظ جب دو عالمین کے درمیان آئے تو ماں قبل کے لئے صفت بنا کرتا ہے اور ماں بعد کے لئے يَا زَيْدُ بُنُ عَمَرٍ تو زید کے مرفو ہے اور اس کے بعد عمر ہے اور درمیان میں اِبْن آیا تو یہ اِبْن ماں قبل کے لئے کیا بنے گا صفت تو صفت بنے گا تو زید مرفو ہے تو اِبْنُ بھی کیا ہوگا مرفو اور ماں بعد کے لئے کیا بنتا ہے مُضَاف تو ماں بعد پر کیا جائے گا جارہ جائے گا کیا جائے گا تو یا زَيْدُ زَيْدُ بُنُ عَمَرٍ نہیں یا کو ابھی نہیں چھوڑے زَيْدُ بُنُ عَمَرٍ تو یہ دیکھو اب زید موصوف ہے اِبْن کے ساتھ زید موصوف ہے بھئی اس کی صفت کیا آ رہی ہے اِبْن آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو وہ علام جس کی صفت اِبْن آئے اس کی بات بیان کرنے لگے ہیں اب صاحبِ کافیہ کہتے ہیں ایسا علام جس کی صفت جو موصوف ہو رہا ہو اِبْن کے ساتھ یا اِبْنہ کے ساتھ مذکر لفظ کے ساتھ یا اِبْنَةُن مونس کے ساتھ ایسا اِبْنہ ایسا اِبْنہ ایسا اِبْنہ جو مضاق ہو کس کی طرف کسی دوسرے عالم کی طرف یختار فتح ہو فتح ہو تو اس میں پسندیدہ کیا ہے فتح پڑنا پسندیدہ ہے کس کے اندر بھئی ارے اِبْن کی بات نہیں موصوف پھل اِبْن کی بات ڈل رہی ہے کون ہے وہ زید تو اس زید پر کیا پڑنا پسندیدہ ہے فتح پڑنا پسندیدہ ہے تو زید اِبْنِ عامر کو میں آواز دیتا ہوں ندا دیتا ہوں کہتے دوں گا یا زیدہ اور آگے یہ اِبْنِ عامرین یہ زید کیلئے کیا ہے صفت صفت ہے بھئی اور صفت بھی کونسی ہے مضاف ہے یا مفرد ہے مضاف ہے اور صفت جب مضاف ہو تو اس پر کیا پڑنا پڑا جاتا ہے معلوم وہ اِبْن عامر اِبْن پر تو پڑھیں گے کیا نصب کیا پڑھیں گے آپ یہ زید پر کیا پڑھیں گے یہ تو منادہ مفرد معرفہ ہے تو کہتے ہیں بھئی مبنی آلہ زم بھی پڑھ سکتے ہو یا زید نامر یا زید لیکن آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں یا زید بنا یا زید یا زید بنا عامر بھی پڑھ سکتے ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس لئے کہا وَالْعَلَمُ مَوْصُوفُ اور وہ عالم جو موصوف ہو کس کے ساتھ بِئِبْنِن اِبْن کے لفظ کے ساتھ اَوْ اِبْنَتِن یا اِبْنَ بونس کیلئے بنائے گا بیٹی مضافاً اس حال میں کیا کیا ہو مضاف اِبْن یا اِبْنَ الَعْلَمِن آخر دوسرے عالم کی طرف تو یختار فتح تو وہ جو عالم موصوف تھا اس میں پسندیدہ کیا ہے اس کا فتحہ پسندیدہ ہے بھئی اس کا فتحہ تو کیسے ندا دیں گے یا زید بنا عامر اگرچہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں یہ مسئلہ پورا ہوا اب ایک دو باتیں اور یاد رکھو یہاں پر بی ابنین پڑھنا ہے بی ابنین نہیں پڑھنا یہ حمزہ اِبْن کا وصلی ہے گر جایا کرتا ہے درجہ عبارت میں لیکن یہاں مولانا اِبْن کا معنی نہیں مراد یہاں لفظ اِبْن مراد ہے کیا مراد ہے لفظ اِبْن تو وہ جو عبارتوں میں اِبْن اِبْن کا لفظ آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا اِبْن تو یہ عالم بن گیا اور عالم میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو اب اس کا حمزہ وصلی نہ رہا والانا اس کا جوز قطعی بن گیا اب اس کو آپ گراء بی ابنین وابنت سمجھ میں ہے لفظ اِبْن اور لفظ اِبْنہ مراد ہے پھر یاد رکھو یہ جو اِبْن اور اِبْنہ کا لفظ ہے ان کا حمزہ وصلی ہے درجہ عبارت میں گر جائے کرتا ہے اور حمزہ وصلی ہمیشہ کیا ہے کسی بھی کلمے کے اندر حمزہ وصلی آ رہا تو درجہ عبارت میں کیا ہے گر جاتا ہے لیکن تلخص میں گرتا ہے کتابتن نہیں گرتا لکھا جاتا ہے کتابتن لیکن یہ جو اِبْن کا حمزہ ہے جب یہ دو حلمین کے درمیان آ جائے تو کتابتن بھی گرا دیتے ہیں سخصیب کے لئے کس کے لئے تخفیب کے لئے گرا دیتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہاں پر تخفیب کے لئے تو یہ کیا بات ہوئی وہ عالم جو موصوف ہو کس کے ساتھ اِبْن یا اِبْنہ کے ساتھ اور وہ اِبْن اور اِبْنہ کیا ہے مضاف ہو کسی دوسرے عالم کی طرف تو ان کے عالم کے اندر پسندیدہ کیا ہے فتحہ کیوں پسندیدہ ہے کیونکہ فتحہ میں خفت ہے فتحہ کیا ہے اَخَفُ الْحَرَكَات ہے مولانا اَخَفُ الْحَرَكَات اور یہ اس قسم کا اس کا نام عربی میں بڑی کسرت سے استعمال ہوتے ہیں جب بھی اکثر عموماً ندا دیتے ہوئے ساتھ کیا ملا دیا جاتا ہے باپ کے نام کو بھی ساتھ ملائے جاتا ہے تو یہ کسرت اور کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے خفت کا اور خفت کس کے اندر ہے فتحہ کے اندر ہے تو ہم نے اس کو فتحہ دے دیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور چونکہ وہ اس کی حرکت اصلی بھی ہے کیونکہ زید اصل میں کیا ہے محفوظ بھی ہی اور محفوظ بھی ہی کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے بھئی تو یہ بات سمجھ میں آئی بھئی اور میں نے کیا بتلایا آپ کو کہ ایبن اور ایبنا میں کیا کرتے ہیں حمزہ وصلی کو لفظ میں تو گرا دیتے ہیں لیکن ایبن میں حمزہ وصلی کو رسم الخط سے بھی کیا کر دیتے ہیں کتابتاً بھی گرا دیتے ہیں نہیں لکھتے بھئی پورتو کے اندر آپ بولتے ہیں زید بن بکر کیا بولتے ہیں یہ بین کیا چیز ہوتی ہے یہ بین غلط ہے مالا نا بین کوئی لفظ نہیں ہے ایبن ہے لفظ کیا ہے یہ وہی ایبن ہے جس کو جس کے حمزہ وصلی کو کتابتاً بھی گرایا گیا تھا دو ناموں کے درمیان آئے تو کیا کرتے ہیں حمزہ وصلی کو تلحفظم بھی گراتے ہیں اور کتابتاً بھی گراتے ہیں بھئی تو یہاں اردو میں اس کو کتابتاً بھی نہیں لائے اب اس کو کیا پڑھتے ہیں زید بن زید بن بکر کیا لفظ ہے زید ابن بکر زید ابن اردو میں تو حمزہ وصلی کو اس کے ساتھ ہی رہنے دو عربی میں تو ہم اس لیے گراتے تھے کہ پچھلا لفظ اس کے ساتھ جڑ جاتا تھا زید بنو ملتا تھا یا نہیں باقی ساتھ ڈال کا زمبہ مل گیا زید بنو تو حمزہ وصلی گر گیا لیکن اردو میں تو آپ ملاتے نہیں جب نہیں ملاتے تو حمزہ وصلی کو کیا کرو پر قرار رکھو یوں کہنا زید ابن بکر زید بن بکر زید بن بکر یہ بین کیا چیز ہے پتہ نہیں بھئی چلیے مرانا سب کو مسئلہ سمجھ میں آگیا چلیے بھئی ہاں اللہ علم بحقیقت الکلام